بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے وقت دیا گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل کسی قسم کی تحقیقات نہیں کریں گے یہ بالکل کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ابتداء انہوں نے خود کی جب الیکشن سینٹ شروع ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے چالیس کرون روپے تاکیہ فرم ہے اور یہی وہ ایک پہلا کترہ تھا جس نے بنیاد ڈال دی کہ یہاں پہ کروڑوں کا لیندن ہوگا تو ان کے پارٹی ورکز نے یہ سمجھا کہ اگر چالیس چالیس کرون روپے کی آفر عمران خان کو ہوتی ہیں یا وہ ٹکٹ فروخت کہ سکتے ہیں جس آفر پے یا لوگ ان سے ٹکٹ مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس بہتی گنگا میں آتا ہوں لیں اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری خرید و فروخت ہوئی ہے یہ کرپشن کا جو بزار گرم ہوا ہے یہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہے اور ان کا یہ کہہ دینا کہ ہمارے میمبرز بکے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو پہلے پتا تھا ان کے علم میں تھا کہ کون کون میمبر جو ہیں کس کے اس کے ساتھ تلقا آتا ہے اور کون کون پیسے دے رہا ہے اور کون پیسے لے رہا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پاس 30 نمبرز ہیں پجاب اسمبلی میں اور کیا انہوں نے یہ سوال بھی کیا سرور چوہدری صاحب سے کہ بھائی آپ نے کہاں سے 44 ووٹ لے لیے یہ کوئی یہ یہ سینٹ کے الیکشن ہے ہاؤس آف سینٹ ہے جہاں پہ الیکٹڈ ایم پی ایز نے اور صوبہ میں الیکٹڈ ایم پی ایز نے اور مرکل میں اسلام آباد میں الیکٹڈ ایم ایز نے ووٹ دیے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کو پوچھنا ہے یہ یہ چوہدری سرور سے کہ بھائی آپ نے یہ ہاؤسٹیٹ نے کیوں کی آپ نے کروڈر میں کیوں رکھ لے کس لحاظ سے آپ نے یہ ووٹ خرید رہی ہے یہ بلکل اگر وہ انصاف چاہتے ہیں اگر وہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں اگر وہ سکیٹس کو کی بات کرتے ہیں اگر وہ کرپشن فری کی بات کرتے ہیں تو چوہدری سرور کے حوالے سے بھی ان کو تحقیقات کرنی پڑیں گی ان کو پوچھنا چاہیے چوہدری سرور سے نوٹس دینا چاہیے شو کاز دینا چاہیے چوہدری صاحب بتائیں آپ نے چودہ بندے کہاں سے خریدے کتنے پیسے آپ نے دیئے تو کیا پنجاب میں بیٹھیں نون لگ یہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ بندے کون ہیں آپ کے جنہوں نے ان کے لئے ووٹ دے دیا ہاں بلکل ہم نے اس سلسلے میں جو ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہے ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کیا کس کس شخص نے پیسے لیے ہے یا کسی نے کیا کوئی نراز تھا یا کسی کی کچھ رشتے داری ہے اس میں دو تین ایلیمنٹ ہیں ایک دو کہ جو کچھ ووٹ جو ہیں وہ جو پیپس پارٹی کے لیڈر تھے پیپس پارٹی کے جو کینیڈیٹ تھے وہ ایک پنجاب کے پیپس پارٹی کے بڑے عددار ہیں مرکز کے ان کے وہ دماد ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک ایم این اے ہیں ان کے بھی وہ عزید رشتے دار ہیں اس لیے اس کے مطلق بھی غور خوض کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ تھے جو انہوں نے خرید و فروخت میں حصہ لیا ہے لیکن اگر یہ بات یہ کہتی ہیں پہلے میڈم نشین نے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ نرازگیاں بھی والے ہوئی پنجاب کی بات اگر پنجاب میں نرازگیاں ہوئی ہیں لیڈرشپ سے تو کیا کیپی میں لیڈرشپ سے نرازگیاں نہیں ہوئی یہ بھی سوچنا ہوگا اور یہ بات صرف پیسوں کی ہے یہ خرید و فروخت کی ہے یہ ضمیر فروشی کی بات